اسلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپیوٹر مدربورڈ کے کچھ بیسکس کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ سیکھیں گے کہ مختلف ایریاس کون سے ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک مدربورڈ ہے اے ایم ڈی ایچ پی کا ٹھیک ہے یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈ ہے یہ فلاپی ڈسک کے لیے ہوتی ہے جو آج کل یوز نہیں ہوتے یہ میموری سیل ہے جتنے بھی ٹائم ڈیٹ وغیرہ سیو ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں یہ پی سی آئی کارڈز ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں یہ ای جی پی سلوٹ ہے پی سی آئی سلوٹ اور ای جی پی سلوٹ یہ جو آئی سی ہے یہ لگی ہوتی ہے سسٹم کو آن آف کرنے کے لیے سوچنگ آئی سی اس کو بولتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسپلی کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ ماوس اور کی بورڈ کے لیے ہیں یہ سائٹ جو ہے اس کو بیسکلی ہم سپیکرز وغیرہ اور مایک کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یویس بی پورٹس ہیں اور یہ اوپر موڈیم ہے آج کل موڈیم اتنے یوز نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں اس کے باقی سٹرکچر کی طرف یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لگا ہوا ہے کو رم ہے ٹھیک ہے یہ رم لگا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ٹو ٹری فور ٹھیک ہے تو یہ ہے ریم اور یہ اس کے سلوٹس ہیں یہ پروسیسر ہے اور یہ اس کی بیس ہے ٹھیک ہے جس میں یہ لگتا ہے تو پروسیسر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے اے ایم ڈی کا پروسیسر یہ مطلب پروسیسر ہوتے ہیں اے ایم ڈی کا ہوتا ہے انٹل کے ہوتے ہیں تو یہ اے ایم ڈی کا ہے اس کا اپنا بورڈ ہے اور اپنی ایک بیس ہے یہ دوسری کسی میں نہیں لگتا یہ سائیڈ آپ نے نوٹ کرنی ہے کیونکہ آپ نے جب بورڈ میں اس کو لگانا ہے تو اسی سائیڈ سے یہ دیکھیں کسی اور سائیڈ سے اس کو آپ نہیں رکھ سکتے اس کو اسی بورڈ میں بھی ایسا یہ کٹ ہوگا وہاں پہ اپنے لگانا ہے یہ نئی تو آپ اس کی پنے ڈیمج کر دیں گے یہ دیکھیں ایزی لی آ جائے گا یہ آپ سائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی جو نشان ہے اس پہ وہ لگی ہوئے ہیں دونوں پہ پروسیسر پہ بھی لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ بوڈ پہ بھی لگا ہوا ہے یہ دو نشان آپ نے مست دیکھنے ہیں بس اس کو پھر دوبارہ سے لگا دیا اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ سیڈی روم اور ہارٹس کنٹرولر ہے یہ ویڈیو کنٹرولر ہے جو ڈسپلی ہے یہ پروسیسر کا ایریا ہے جو پروسیسر کو وولٹیج پروائیڈ کرتا ہے یہ ریم کو وولٹیج پروائیڈ کرتا ہے یہ ایریا یہ جو آئی سی ہے یہ پروسیسر کو کنٹرول کرتی ہے یہ آئی سی کلوک ہے یہ ٹامنگ وغیرہ کیسے کس پرزینے کیسے ریکٹ کرنا ہے یہ ایریاز آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں اور یہ جو ہے یہ مین پاور سپلائی ہے جو کہ پاور سپلائی سے ایک کنیکٹر یہاں پہ لگتا ہے اور دوسرا ایک یہاں پہ لگتا ہے یہ دو ہیں تو باقی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے یہ جو ہے یہ آرڈیو ہے آواز وغیرہ نہ ہو تو یہاں پہ پرابلم ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی یہ مختلف اس کے ایریاز ہیں اس کو میں آگے بتاؤں گا کہ اس کا مزید کیا بنتا ہے یہ اس کی لوگو ہے ایچ پی کا بنہوا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ موڈل نمبر ہو خیالہ لکھا ہوتا ہے سیریل نمبر موڈل نمبر ٹھیک ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بورڈ کونسا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہے میں اس سلسلے کو مزید آگے لے کے جاؤں گا اس کا فنکشن اس کی تیسٹنگ بتاؤں گا اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو انٹل کے بارے بتاؤں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ دیکھنے کے لئے